پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کمی سے فیصل آباد کے شہری خوش ہیں شہریوں کا کیا کہنا ہے محمد علی نارو سے جانتے ہیں جی بتائیے گھلی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کر دی گئی ہے جس پر عوام کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں اگر قیمتوں کی بات کی جائے تو ڈیزل کی قیمت چالیس روپے چوون پیسے کمی کی گئی اور جبکہ پیٹرول کی قیمت میں اٹھارہ روپے پچاس پیسے کمی کر دی گئی ہے جس کے بعد جو نئی قیمتیں ہیں ڈیزل کی قیمت کی بات کی جائے تو دو سو چھتیس روپے سکسٹھ پیسے اور پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے دو سو تیس روپے نوے پیسے ہو گئی ہے میرے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے آپ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے یہ حکومت نے اچھا قدام کیا ہے جو غریب آدمی ہے جو تنخوادہ طبقہ اس کے لئے بہت اچھا ہے یہ لیکن بہت کم ہے جس حساب سے یہ بڑا حساب سے یہ کم نہیں ہوا اس کو اور مزید کم ہونا چاہیے تاکہ عوام کو علیف ملے اور جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جی بالکل عوام کو علیف ملے اور مشکلات کم ہو یہاں پر اور شہری موجود ہیں سے جانتے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے آپ اچھی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کافی فرق پڑے گا مگر یہ ہے کہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کم ہے مگر یہ ہے کہ یہاں اس کو ہم نے ان حکومت کو نوازشری نون لیگ کو پہلے عزمائے ہوا ہے اور انشاءاللہ ہمیں کوئی امکان ہے پوری عمید ہے کہ ملک جو ہے وہ صحیح راستے پر چل پلے گا اور معاشی طور پر مستقم ہوگا مہنگائی میں بھی کمی ہو گئی تو یہ چیزیں ساری چیزیں آسا آستا ہے اگر قوم قربانی نہیں دے گی تو کس نے دینی ہے ہم نے دینی ہے ہم نہیں دینی قربانی دینی ہے ہم نے ہی سب کچھ برداس کرنا ہے چار سال کا جو عزالہ ہے وہ اگر ہم کہیں کہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا وہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگا اس کو وقت گئے گا بس یہ ہے کہ قوم ہمیں قربانی دینی پڑے گی جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ جو قوم ہے ان کو ساتھ جو ہے وہ دینا پڑے گا اور آہستہ آہستہ ہی جو ہے وہ بہتری آئے گی جی جو مہنگا ہوا ہے سب سے پہلے تو ہمیں بہت اچھکا لگا ہوا ہے اور جو اٹھارہ روپے سستہ ہوا ہے اس کے ہمیں بالکل کسی قسم کی بھی خوشی نہیں ہے کیونکہ جب تک عالمی منڈی میں جو پٹرول سستہ ہوا ہے اس کے مطابق ایک سو بیس روپے پٹرول سستہ ہونا چاہیے اب انہوں نے صرف اٹھارہ روپے کی ہے جب یہ ایک سو بیس روپے سستہ کریں گے تو پھر ہم کہیں گے قومت نے واقعی کوئی کام کی ہے اگر یہ ایک سو بیس روپے سستہ نہیں کرتے تو ہمیں کسی قسم کی خوشی نہیں ہے یہ سب ان کے سحاسی پہنت رہے ہیں اور کیا ستنا ترک ووٹنگ ہونی ہے انہوں نے داندلی تو کرنی ہے یہ عوام کو پہلانے پسلانے کا ایک بانہ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اگر کمپیر کرتے ہیں جیسے ریٹوں کو ان کو تو ابھی کم ایک سو بیس روپے پٹرول سستہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے آتے ساری جو ہے وہ ایٹی فور روپیز بڑھا دیئے ایٹی فور روپیز بڑھا کے تو انہوں نے تیسر پہ کم کر دیا تو اس جس سال آلی پاپ ہم اب اس ان ان کے خیالوں میں نہیں آئیں گے